بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد افضل صلواتکا بیادر معلوماتکا و بارک وسلم و صلی علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبائی کرام امید ہے انشاءاللہو لزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے جامع السنن ابترمیزی جلدسانی کے ابواب الاستیزان والآداب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب باب ما جاء فی النظافتی کے ساتھ اللہ جلل شانہوں کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا بحمد اللہ تعالی عزیز طلبائی کرام آج ہمارا سبق نمبر دو سو نوے ہے تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف باب ما جاء فی النظافتی یہ باب صفائی اور پاکیزگی کے بیان میں ہیں ووہی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا خالد بن علیاس عن صالح بن ابی حسان قال سمعت سعید بن المسیب یقولو ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے انہوں نے روایت کی ابو عامر سے انہوں نے خالد بن علیاس سے انہوں نے صالح بن ابو حسان سے صالح نے کہا کہ میں نے سعید ابن المسیم رحمہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ان اللہ طیب یحب الطیب نظیف یحب نظافت کریم یحب کرم جواد یحب الجودہ بے شک اللہ جل شانہ پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند فرماتے ہیں وہ ساپ ہے اور سپائی کو پسند کرتے ہیں وہ مہربان ہے اور مہربانی کو پسند کرتے ہیں وہ سخی ہے اور صحابت کو پسند فرماتے ہیں فنظفو اوراہو قال افنیتکم ولا تشبہو بالیہود پس تم ساپ رہو راوی یعنی صالح کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ سعید ابن مسیم نے فرمایا کہ اپنی سہنوں کو ساب سترہ رکھو اور یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو قال فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُحَاجِرِ بْنِ مِسْمَارِن فَقَالَ حَدَّثَنِيهِ عَامِرُ بْنِ سَعْدْ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِسْلَهُ صالح کہتے ہیں کہ میں نے یہ روایت محاجر ابن مسمار کے سامنے پیش کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے عامر ابن سعید نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مثل روایت بیان کی مگر یہ کہ اس روایت میں انہوں نے فرمایا تم اپنے سہنوں کو ضرور ساب سترہ رکھا کرو اس میں صرف اس کا اضافہ ہے حضا حدیث غریب ان یہ حدیث غریب ہے وَخَالِدُ بْنِ الْيَاسَ يُزْعَفُ وَيُقَالُ ابْنِ اِيَاسِن خالد ابنِ الْيَاسِ یہ راوی ضعیب ہے ان کی تضعیب کی گئی ہے بعض ازرات کہتے ہیں کہ یہ الیاس کی بجائے ابنِ ایاس ہے خالد ابنِ ایاس جی عزیز طلبائی کرام صفائی اور سترائی اس کے بارے میں اس روایت میں امام ترمیزی رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا اور اس میں یہ روایت ذکر فرمائی اس روایت سے چند امور ثابت ہوئے پہل آئی کہ انسان کو اپنے رہن سہن میں صفائی سترائی کا خاص احتمام کرنا چاہیے اس کا بدن، اس کے کپڑے، گر، ہر قسم کی گندگی اور نجاست سے پاک ہونا چاہیے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ جللہ شانہو نظافت، طہارت اور پاکیزگی کو پسند فرماتے ہیں تو اس روایت میں ان لوگوں کے لیے یہ بات درس عبرت ہے کہ جو لوگ میلے کچیلے کپڑوں میں بدبودار جسم کے ساتھ پر رہے ہوتے ہیں اور اپنی سفائی کی طرف توجہ نہیں دیتے ایسا کرنا کسی بھی طور جائز نہیں ہے دوسری چیز جو اس روایت سے ثابت ہوئی کہ مسلمان کو عمدہ اخلاق اور کریمانہ سفات سے آراستہ و بیراستہ ہونا چاہیے کریم ان یحب القرم جواد ان یحب الجودہ یہ تیسری سفت، تیسری بات اس روایت سے ثابت ہوئی کہ اللہ جل شانو انتہائی سخی اور فیاض ہے تو لہذا مسلمانوں کو بھی صحابت کے سنت پر عمل پیرا ہونا چاہیے پھر آگے فنزفو راوی کہتے ہیں انہوں نے فرمایا افنیتکم کہ اپنے گھر کے سہنوں کو صاف رکھا کرو صاف سترہ رکھا کرو اس کو کیونکہ جب گھر میں بندہ داخل ہوتا ہے تو پہلی نظر ہی سہن پر پڑتی ہے اب اگر وہ صاف ہوتا ہے تو آنے والے مہمان کے اوپر گھر والوں کا ایک اچھا خوشگوار تاثر پڑتا ہے اور اگر وہ گندہ ہو اور اس میں گندگی بری ہو بے ترتیبی ہو تو جیسے ہی کوئی مہمان داخل ہوتا ہے تو پہلے وہ چیز اس پر بہت زیارہ باری محسوس ہوتی ہے اور وہ دل میں سوچتا ہے کہ یہ میں کس قسم کے لوگوں کے پاس آیا کہ جو اپنے گھر کا آنگن بھی صاف نہیں کر سکتے اور آگے حضور نبی کرین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَشَبَّحُوا بِلْ يَهُودِي آخری بات جو اس روایت سے ثابت ہوئی کہ یہود کی مشابہت اختیار نہ کرو کیونکہ یہودیوں کے گھر وہ نجاست سے لطپت ہوتے تھے جس طرح وہ خویز قسم کے ہوتے تو ان کے گھر بھی ان کی طرح خباست اور گندگیوں کے مرکز ہوتے تھے کمینہ پن جس طرح ان کے اندر پڑا ہوتا ہے تو یہ انہی گندگیوں کی وجہ سے شاید ان میں سرائط کر گیا ہے کہ جیسے گند ان کے گھروں میں ویسے ہی گند ان کے دل و دماغ میں اور ان کے خیال و افکار میں ہوتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہودیوں کی مشابہت سے منع فرمایا بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف باب ماجہ افل استطارے عند الجماعے یہ باب جماع کے وقت پردے میں ہونے کے بیان میں ہیں ہمیں روایت کی احمد بن محمد ابن نیزک البغدادی نے انہوں نے روایت کی اسود بن عامر سے انہوں نے ابو محیات سے انہوں نے لیس سے انہوں نے نافع سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاکم والتعرہ فإنماعكم من لا يفارقكم اللہ عند الغائت برہنا ہونے سے بچو کیونکہ تمہارے ساتھ ایسے فرشتے ہوتے ہیں جو تم سے کسی بھی وقت جدا نہیں ہوتے وحینا اللہ عند الغائت وحینا يبزی الرجل الہ آلیہ فستحیوہم و اکرموہم ہاں مگر سوائے قضاء حاجت کے اور اس وقت جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے تو پرشتے اس وقت توڑی دیر کے لیے اس سے الگ ہوتے ہیں لہذا تم ان فرشتوں سے حیاء کرو اور ان کا اکرام کرو یعنی اپنے آپ کو بلکل برہنا نہ کرو حضا حدیث غریب ان یہ حدیث غریب ہے لا نعرفه الا من حاضر وجہ ہم اسے نہیں جانتے بس اسی طریق سے وَأَبُوْ مُحَيَات اسمه يَحْيَا اِبْنِ عَلَى ان کا نام يَحْيَا اِبْنِ عَلَى ہے جی عزیز طلبائی کرام انسان کو چاہیے کہ کسی بھی صورت میں بغیر کسی ضرورت کے اپنا سطر نہ کولے بلکل برہنہ نہ ہو حتیٰ کہ جمعہ کے وقت بھی جس قدر ہو سکے انسان کو پردے میں رہنا چاہیے کیونکہ ہر انسان کے ساتھ کچھ پرشتے اللہ نے مقرر کیے ہیں کچھ جو اس کے عامال لکھتے ہیں اور کچھ اس کی حفاظت کے لئے ہوتے ہیں تو اب انسان کے قضائے حاجت کے وقت اور اس کے برہنہ ہوتے وقت وہ فرشتے اس سے اجتناب کرتے ہیں توڑا سائٹ پہ ہو جاتے ہیں تو اس کو بھی چاہیے کہ بے ضرورت اور حد سے زیادہ اپنے آپ کو برہنہ نہ کرے بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف باب ماجہ فی دخول الحمام یہ باب حمام یعنی غسل خانے میں داخل ہونے کے بیان میں ہیں اب یہی قال حدثنا القاسم ابن دینار القفی قال حدثنا مصحب عنی الحسن ابن سالح عن لیس ابن ابی صلیم عن طاوس عن جابر انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حمہ очہ روایت کی قاسم ابن دینار القفی انہوں نے مصحب ابن المقدام سے انہوں نے حسن ابن صالح انہوں نے علیس ابن ابو صلیم انہوں نے طاوس انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہوں سے حضور نبی نے ارشاد فرمایا حلیلتہو حمامہ جو شخص اللہ جل شانہو پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اپنے بیوی کو حمام میں نہ بیجے ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یدخل الحمامہ بغیر ازارن اور جو شخص اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو وہ تہبن کے بغیر حمام میں داخل نہ ہو ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یجلس علا مائدتن یدارو علیہم الخمرو اور جو شخص اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو وہ ایسے دسترخان پر نبیٹے جس پر شراب کا دور چلتا ہو ازا حدیث حسن غریب یہ حدیث حسن غریب ہے لا نعرف ہوں من حدیث طاووس عن جابر ان اللہ من حاز الوجہ ہم نہیں جانتے ہیں اس کو مگر صرف طاووس کی روایت سے جو انہوں نے جابر غزی اللہ تعالی عنہ سے کی ہے صرف اسی طریق سے قال محمد ابن اسماعیل امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا لیس ابن سلیم صدوق خوشکن وروبما یاہمو فی الشیئے لیس ابن سلیم ویسے تو یہ صدوق ہے سچے راوی ہے سکا ہے لیکن کبھی کبھی ان کو وہم ہوتا ہے وقال محمد قال احمد ابن حنبل لیس لا يفرح بحدیثی امام بخاری رحمہ اللہ نے احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا کہ لیس کی حدیثیں خوشکن نہیں ہوتی خوشکن نہیں ہوتی عزیز طلبائے کرام یہ جرہ کا ایک انداز ہے کسی راوی کے اوپر جب محدثین حضرات جرہ کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی ایک انداز ہے یہ بولا جاتا ہے کہ اس کی روایتیں خوشکن نہیں ہوتی بڑھتے ہیں آخری سلائٹ کی طرف و بہی قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن ابن مہدین قال حدثنا حمد ابن سلمت عن عبداللہ ابن شداد الارج عن ابی عزرت وکان قد ادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عائشت میں روایت کی محمد ابن بشار نے انہوں نے عبد الرحمن ابن مہدی سے انہوں نے حمد ابن سلمہ سے انہوں نے عبداللہ ابن شداد الارج سے انہوں نے ابو عزرت سے اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا تھا یہ روایت کرتے ہیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہر رجال والنساء ان الحمامات سم رخص لر رجال فی المیازیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کو حماموں میں جانے سے منع فرمایا پھر مردوں کو تہبن میں ازار میں جانے کی اجازت دے دی حاضر حدیث اللہ نعرفو ہوں اللہ من حدیث حمار ابن سلمہ تو اسنادو ہوں لئے سب ازاک القائم یہ حدیث ہمیں سے نہیں جانتے مگر صرف حمار ابن سلمہ کی روایت سے اور اس کی سند بھی اتنی قوی نہیں ہے ہمیں روایت کی محمود ابن غیلان نے انہوں نے ابو داود سے انہوں نے روایت کی شعبہ سے انہوں نے منصور سے منصور نے کہا کہ میں نے سالم ابن ابو الجعد کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا انہوں نے روایت کی ابو الملیخ الہزلی سے ابو الملیخ فرماتے ہیں انہ نساء من اہل حمسہ او من اہل شام دخلنا على عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فقالت حمس یا شام کی کچھ عورت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عاضر ہوئی تو ام المؤمنین نے ان سے فرمایا انتن اللاتی یدخلنا نساء کن الحمامات تم وہی ہو کہ تمہاری عورتیں حماموں میں داخل ہوتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا مَا مِن امْرَأَةٍ تَزَعُسِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا اِلَّا حَتَكَتِسْ سِتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا ایسی کوئی عورت نہیں جو اپنے شوہر کے گھر کے علاوہ اپنے کپڑے کہیں اتارے مگر یہ کہ اس نے وہ پردہ پاڑ دیا جو اس کے اور اس کے رب کے درمیان تھا حَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ یہ حدیث حسن ہے جی عزیز طلباء اکرام حمام غسل خانہ اس میں غسل کے احکام کے بارے میں امام ترمیزی رحمہ اللہ نے یہ باب مکرر کیا پہلے تو یہ جانتے ہیں کہ حمام کس طرح کا ہوتا ہے ایک ہمارے جو برسغیر پاک کوہن کا نظام ہے یہ الگ ہے اور پہلے ہی سے عربوں کے اندر حمامات ہوتے تھے زمانہ جاہریت میں بعض علاقوں میں یہ طریقہ رائجتہ کے مرد اور عورت ایک ہی جگہ میں حمام کے اندر بغیر کسی پردے کپڑوں کے وہ غسل کیا کرتے تھے سارے بلکل خلط ملت ہوتے تھے حجاز سے باہر ایسے حمام موجود تھے کہ جن میں مرد اور عورت مختلط وہ اکٹے نہایا کرتے تھے یہ بات ان کی تہذیب اور رسم و رواج میں داخل تھی کہ وہ اس طرح فعل کیا کرتے تھے اس میں نہ ان کو کوئی عار میں حسوس ہوتا تھا نہ کوئی شرم ان کو آتی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں مرد اور عورت دونوں کو اس سے منع فرمایا کہ کوئی بھی حمام میں نہیں جائے گا غسل نہیں کرے گا پھر بعد میں آپ علیہ السلام نے عورتوں پر پابندی برقرار رکھی جبکہ مردوں کو ایک ساتھ حمام میں غسل کرنے کی اجازت اس شرط کے ساتھ دی کہ وہ حمام میں تہبند باندھ کر غسل کریں گے کسی کو بھی مردوں کے لیے بھی یہ لازمی تا کہ وہ اپنا تہبند غسل کرتے وقت یہ نہیں کھولیں گے کیونکہ ماہ قبل میں ہم نے پڑا کہ ایک مرد کے لیے دوسری مرد کے سطر کو بھی دیکھنا وہ جائز نہیں ہے اور آخری چیز جو اس روایت میں ذکر ہوئی پہلی روایت کی تیسری چیز گناہوں پر مشتمل تقریبات میں قطعا شرکت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ آپ علیہ السلام نے یہاں پر فرمایا کہ جو شخص آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہو تو ایسے دسترخوان پر نہ بیٹے جہاں شراب تقسیم کی جا رہی ہو اور ان کے اوپر پرائی جا رہی ہو مطلب جو گناہوں پر مشتمل تقریبات ہوتی ہے تو ظاہر سی بات شراب جہاں ہوتی ہے وہ گناہ کی تقریب ہی ہوتی ہے تو اس سے ہی محدثین حضرات فرماتے ہیں کہ ایسی دعوتیں اور تقریبات جن میں شراب موسیقی فسکو پجور کا ارتکاب ہوتا ہو تو اس میں قطعان شرکت نہیں کرنا چاہیے اگر پہلے سے معلوم ہو کہ وہاں پر یہ کام ہوں گے تو بالکل دعوت ہی قبول نہیں کرنی چاہیے اور اگر وہاں جا کر پتا چلے کہ بھئی یہ ہوا ہے اور یہ ابھی ہوں گے یہ یہ کام تو فلپور وہاں سے نکلنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بھئی یہ کام ایسا ہے کہ انہوں نے خلاف شریعت امور کا ارتکاب کیا ہے یا کر رہے ہیں اس وجہ سے علماء اور نیک لوگ اس میں شریک نہیں ہو رہے ہیں افسوس کا مقام ہے ہم آج دیکھتے ہیں ہماری شادی سے لے کر چوٹی سے چوٹی جو تقریب ہوتی ہے وہ فسکو پجور کے اوپر مشتمل ہوتی ہے بےہودگی بے پردگی بے حیائی کے اوپر ناجگانے کے اوپر وہ مشہول مشتمل ہوتی ہیں اور یہ تمام چیزیں اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہیں اللہ جل شانہو ہم سب کے حال پر رحم فرمائے آمین یا رب العالمین جی عزیز طلبائے کرام یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا انشاءاللہ والعزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ